بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ میزوان صاحب شاکر وفاقی دار حلوکمت سلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں اور خبریں ہیں جی ہمارے پروسی ملک انڈیا کے بارے میں اور خاص طور پر چائنہ کے بارے میں چائنہ نے ایک بار پھر اپنا کام تیز کر دیا دانت تیز کر دیئے اور انڈیا کو مقمل طور پر دبانے کے لیے کچھ ایسے اقدامات کی ہیں جس سے دلی سرکار کو کافی مسائل پیدا ہو گئے ہیں اور اب وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ میلٹری اسٹیبلشمنٹ خاص طور پر یہ زور دے رہی ہے دلی سرکار پر مودی سرکار پر کہ جناب آپ ذرا معاملات کو سنبھالیں کیونکہ چائنہ جو ہے اگر اس کے ساتھ معاملات سیٹ نہ کیا گئے اور چائنہ کے ساتھ برادرانہ طور پر خوش اسلوبی سے افہام و تفہیم سے اگر تنازیات ختم نہ کیا گئے تو انڈیا کی سلامتی کو شدید ترین خطرہ ہے یہ بھارتی ادارے جو ہیں بھارت کے انٹالیجنس ادارے بھارت کے تھنک ٹینکس اور بھارت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ مودی سرکار پر واضح کر رہی ہے اور وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم چائنہ کے ساتھ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اور ہماری فوجی طاقت اتنی نہیں ہے کہ ہم چین کا مقابلہ کر سکیں اور خاص طور پر ایسے وقت میں کہ جب چین اور پاکستان دونوں کہیں نہ کہیں پیچھے ایک اپنی سٹریٹیجی بنا کے بیٹھے ہیں اور اس پارٹنرشپ کو بھی توڑنا ہوگا چین اور پاکستان کی اور ساتھی ساتھ چین کے ساتھ معاملات سیٹ کرنے ہوں گے چین نے جو تازہ ترین اقدامات کیے ہیں وہ کافی سیریس نویت کے ہیں اور اب چین نے ایک اور پیش قدمی کی ہے باقی ساری چیزوں کا آپ کو اندازہ ہے میں بار بار بتا بھی چکا ہوں کئی بھی لوگ کروا چکا ہوں وہ ضرور سن لیجئے گا کہ کس طریقے سے چائنہ جو ہے وہ مختلف چائنہ اور انڈیا کے بارڈر پر مختلف بارڈر سرحدی علاقوں میں وہ اپنی تنصیبات فوجی تنصیبات بنا رہا ہے جدید ترین اسلیہ اور اپنی بیسز فوجی اڈے بنا رہا ہے اور وہاں پہ جدید ترین اسلیہ جو ہے وہ شفٹ کیا جا چکا ہے اپنی فضائیہ کو سٹرونگ کر چکا ہے اور بھارت کی سرحد پہ سو جگہوں پہ مختلف سو جگہوں پہ اپنے میزائل نصب کر چکا ہے اور کوئی بھی یعنی کہ ٹائٹ کر رہا ہے ہر طرح سے لیکن ایک خبر جو پچھلے دنوں آئی تھی وہ اکتوبر میں بھوٹان کے ساتھ چائنہ نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا اور وہ ایک خفیہ معاہدہ ہے خفیہ تحریری معاہدہ ہے اس کے مندرجات اور اس معاہدے کی تفصیلات ابھی تک منظر عام پہ نہیں آسکیں نہ ہی بھوٹان نے ڈسکلوز کیا ہے اور نہ ہی بیجنگ نے اس معاہدے کی تفصیلات ڈسکلوز کی ہیں اور وہ ہے بہت ہی سنسٹیو نویت کا اور ایسا ہے کہ جس سے انڈیا کی باقاعدہ طور پہ نیندے حرام ہیں اور انڈین سٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس حد تک پریشان ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ اگر اس معاہدے کے مندرجات مندر عام پہ نہ آئے اس خفیہ معاہدے کے اور جیسا کہ عظیم کیا جا رہا ہے کہ وہ معاہدہ کیا ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں انڈیا کی سلامتی اور انڈیا کا موجودہ شکل میں برقرار رہنا اپنی زمینی جغرافیہ کی حد تک وہ ممکن نہیں ہوگا اور مستقبل میں کسی نہ کسی وقت چائنہ ایسی ضرب لگائے گا کہ انڈیا کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں اور سات ریاستیں جو ہیں اس کی سات سوپے وہ بالکل اس سے الگ ہو جائیں گے ٹونٹی ٹونٹی میں آپ کو معلوم ہے کہ وادی گلوان میں جھڑپیں ہوئی تھیں انڈیا اور چین کے تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے بھوٹان کی جو سرزمین ہے اب وہاں پہ چین نے اپنی تعمیرات شروع کر دی ہیں یہ دوکلان کا علاقہ ہے چائنہ نے بھوٹان کے قریب اور جو تنازہ مھٹان کے ساتھ سرحدی تنازہ حل کیا ہے اور جو چار سو پینسٹھ مربع کلومیٹر اراقہ ایک جگہ سے دیا ہے اور اپنی سرحد کے قریب جو ہے وہ کوئی دو سو پینسٹھ کا علاقہ تھا دو سو پینسٹھ مربع کلومیٹر وہ حاصل کیا ہے تو وہاں پہ چائنہ نے اب اس جگہ پہ تعمیرات شروع کر دی ہیں اپنی فوجی تعمیرات اور اس سے کافی پریشان ہے بھارت کی فوج بھارت کی اسٹیبشمنٹ اور مودی سرکار خاص طور پہ فوجی قیادت انڈیا کی اور اس میں جو لیٹسٹ چیزیں آئی ہیں کیونکہ یہ وہ علاقے ہیں یہ اب وہ وہ علاقے ہیں جس پہ انڈیا کے قبضے میں ہیں لیکن چین ان علاقوں کو اپنا سمجھتا ہے اور اپنا سمجھتے ہوئے اب وہاں پہ اس نے فوجی تعمیرات فوجی تنصیبات مزید آگے بڑھنا شروع کر دیا ہے اور یہ انڈیا کا وہ علاقہ ہے بھوٹان کی سرد کے پاس کہ اگر یہ علاقہ چائنہ یہاں پہ فوجی تنصیبات اور فوجی تعمیرات کرتا ہے اور یہاں پہ اپنے فوجی اڈے بناتا ہے تو انڈیا کے لیے کافی مشکل ہو جائے گا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے سب سے پہلے تو چین کی فوج کے بارے میں ریسرچ کرنے والے ٹوٹر ہینڈل ہیں ایک ادارہ ہے اس سے سیٹلائٹ سے حاصل کردہ تصاویر شیئر کی گئی ہیں چائنہ کے چین کی فوج کے بارے میں ریسرچ کرنے والے ایک ادارے نے سیٹلائٹ سے حاصل کی گئی تصاویر شیئر کی ہیں اور جن میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ چین بیس اکیس میں ڈوکلام کے نزدیک علاقے میں تعمیرات تعمیراتی کام کر رہا ہے تو یہ لیٹس اب یہ ڈوکلام کا علاقہ کون سا ہے اور اس کے آگے پھر بھوٹان یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ چین اور انڈیا کی جھڑپیں ہوئی تھیں یہ اس کے قریبی علاقہ ہے جس میں بھارت کے تقریباً سرکاری اداد و شمار کے مطابق بیسیوں فوجی جو ہے بیسیوں فوجی اور افسر مارے گئے تھے اور اس میں چار چینی فوجی بھی مارے گئے تھے اس خونی جھڑپ میں اور چین کے چودہ ممالک کے ساتھ سرحد ملتی ہے چودہ ممالک اس کے ہمسائے ہیں اور بائیس ہزار چار سو ستاون مربع کلومیٹر کا علاقہ ہے اور انڈیا اور بھوٹان کے ساتھ صرف اس کا سرحدی تنازہ تھا اور اس لیے بزور قوت بھوٹان کے ساتھ طاقت کا استعمال نہیں کر رہا وہ اور انڈیا کے ساتھ اس نے طاقت کا استعمال کیا واحد ملک انڈیا ہے جس کے خلاف چائنہ نے طاقت استعمال کی ہے خونی جھڑپے کی ہیں اور اپنی فوجی طاقت کو بروعے کار لاتے ہوئے اس نے اپنے علاقے علاقوں پہ جس پہ ان کا کلیم تھا وہ واپس لینا شروع کر دی ہیں ان علاقوں میں جو چین کی تعمیرات ہیں وہ کافی پریشان کن ہو گئی ہیں ڈوکلام کے چونکہ قریب ہیں اور دو ہزار سترہ سے جو چائنہ انڈیا ہے وہ اپنے علاقے دو ہزار سترہ سے چوتھا مسلسل سال ہے کہ انڈیا اپنے علاقوں سے بلکل کہہ کہنا چاہیے سلولی وہ دست بردار نہیں بلکہ محروم ہوتا جا رہا ہے اور چائنہ ان علاقوں پہ قابض ہوتا جا رہا ہے اور ٹونٹی ٹونٹی میں یہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ ٹونٹی ٹونٹی میں یہ سا خاص طور پہ تیزی آئی تھی اس میں اور دو ہزار سترہ سے کشیدگی شروع ہوئی ٹونٹی ٹونٹی میں تیزی آئی اور ٹونٹی ٹونٹی میں تیزی آنے کے بعد یہ خونی جھڑپیں شروع ہوئیں اب انڈیا کی چین کے جو نئے سرحدی قوانین ہیں اس پہ بھی معاملات کہہ کہنا چاہیے یہ خطرناک ہیں تین چار اقدامات چائنہ نے ایسے کی ہیں جس سے جو ڈلی سرکار ہے یا انڈیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے کافی بے چانی نہیں بلکہ ان کی نیندیں واقشتاً حرام ہو چکی ہیں کہ چائنہ مسلسل ایسے اقدامات کر رہا ہے جس کا مطلب واحد اور واحد اس کا یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ اس نے مستقبل میں کیسے نمٹنا ہے اور انڈیا کو مختلف طریقوں سے کیسے دبانا ہے اور دبوچنا ہے بھوٹان کی چین کے ساتھ چار سو ستتر کلومیٹر لمبی سرحد ہے اور اس سرحد کو بھوٹان کو ہمیشہ انڈیا نے بھوٹان کو ہمیشہ انڈیا نے اپنی ایک دفاعی ڈھال کے طور پر استعمال کیا چھوٹا سا ملک ہے اور انڈیا اس کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتا ہے اس کو پیسے ویسے بھی دیتا ہے اس کو وجہ کیا ہے کیوں یہ کام کرتا ہے انڈیا کی ایک ٹرمنالوجی سلی گوری کوریڈور سلی گوری کوریڈور ایک ہے راستہ ہے جس کو ڈیفنس پوائنٹ اف ویو سے چکن نیک یعنی کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں مرگے کی گردن کہا جاتا ہے اس سے تعبیر کی جاتی ہے اور یہ اتنا بڑا آپ سمجھ لیں کہ آپ کو پتہ یہ انڈیا کتنا علاقے کے اعتبار سے کتنا بڑا ملک ہے اور یہ واحد علاقہ ہے جس کو کہتے ہیں چکن نیک کہتے ہیں سلی گوری کوریڈور کی لمبائی جو ہے وہ صرف ساٹھ کلومیٹر اور چڑائی اس سے بھی کم یعنی کہ بائیس کلومیٹر ہے ساٹھ بائیس کلومیٹر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے اور وہاں پہ انڈیا کی سات ریاستیں اس ساٹھ بائیس کلومیٹر کے دوسری جانب سات بڑی ریاستیں موجود ہیں جن پہ کنٹرول اور یہی ایک رہداری ہے سلی گوری کوریڈور یہی ایک واحد رہداری ہے جہاں سے ان سات ریاستوں کو لک آفٹر کرتا ہے سپلائی جاتی ہے انڈیا کی طرف سے تو یہ انڈیا کی شمال مشرقی ریاستوں تک پہنچنے کے لیے اہم ترین راستہ ہے یہ ساٹھ بائی بائیس کلو مربع کلومیٹر کا انڈیا کی شمال مشرقی ریاستوں تک پہنچنے کا یہ واحد راستہ ہے اور اگر چین اس کوریڈور کے قریب آ جائے تو انڈیا کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ کافی مسئیبت کھڑی کر سکتا ہے اور کھڑی نہیں کر سکتا بلکہ کافی مسئیبت کھڑی ہو جائے گی اور اس کا ابتداء جو ہے وہ ہو چکی ہے تجزیہ کار مختلف جو ہیں انہوں نے اپنی ریپورٹس بھی دینا شروع کر دی ہیں اور مختلف عالمی ذرائع بلاغ اس پہ اب بقائدہ طور پہ اپنی تجزیہ تیرپورٹس شایع کر رہے ہیں اور یہ صرف انڈیا نہیں کر رہا بلکہ ادروائز بھی جو دلچسپ بھی رکھتے ہیں ان کے خیال میں بھی ڈوکلام کے اور انڈیا کی اپوزیشن جماعت ظاہر ہے وہ تو اس پہ شور مچائی رہی ہے بلکہ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ خاص طور پہ انڈیا کی قومی سلامتی کے لیے بی جے پی اور مودی سرکار یہ سیکیورٹی رسک ہیں اور انہوں نے ان کے دور حکومت میں اتنی بڑی ڈیفیٹ ہو رہی ہے انڈیا کو اور چائنہ کے ہاتھوں اور ظلت ہو رہی ہے دے رہا ہے ہر میدان میں اور کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے یہ تمام اپوزیشن جماعتیں اس پہ کہہ رہی ہیں کہ اس پہ نوٹس لیں اب بھوٹان کی سرزمین پر یہ تعمیرات جو ہیں چین کی تعمیرات اس سے انڈیا کے لیے مشکلات کیوں ہیں یہ میں مختلف وجوہات آپ کو بتا چکا ہوں اور اب انڈیا نے نہ صرف یہ کہ جی وزارت خارجہ سے مطالبہ بات چیز شروع کر دی ہے بلکہ بھوٹان کے ساتھ اس نے رابطہ کیا ہے بھوٹان کی وزارت خارجہ سے اور ان سے یہ کہا ہے کہ جی آپ کے جو چین کے ساتھ خفیہ معاہدہ ہوا ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں لیکن اس خفیہ معاہدے کے بارے میں بھوٹان جو ہے وہ بالکل کسی قسم کی کوئی پلو نہیں پکڑا رہا اور نہ ہی اس کی ڈیٹیل دے رہا ہے بلکہ آہستہ آہستہ یہ کیا کہنا چاہیے عمل پذیر ہو رہا ہے جو خفیہ شکے ہیں اس کے اکارڈنگلی اور جو چائنہ نے تعمیرات شروع کی ہیں بھوٹان کے اس سیریے میں اور جو انڈیا کے لیے کافی مشکل مشکل کا سبب ہے اس پہ بھوٹان بالکل رد عمل کو نہیں دے رہا اور بھارت جو ہے وہ بھوٹان پہ دباؤ ڈال رہا ہے پرانے احسانات کے نتیجے میں لیکن وہ بھی ایسا کچھ نہیں کر رہا اور چین اور بھوٹان کہ یہ بات ایک بات بتا دوں کہ یہ انیس ست چوراسی نائنٹین ایٹی فور سے بھوٹان اور چین کے سردی تنازیات تھے اور اس پہ سفارتی تعلقات بہت محدود لیول کے تھے بھوٹان کے اور چائنہ کے اور نائنٹین ایٹی فور سے اور براہ راست سفارتی تعلقات بھی نہیں ہے یعنی کہ ایک دوسرے کے ملکوں میں سفارت خانے بھی نہیں تھے چائنہ اور بھوٹان کے تو کشیدگی کی اس حد تک یہاں تک کشیدگی تھی لیکن آنن فانن ایسا ہوا ہے کہ بھوٹان اور چین کے درمیان ایک ایسا محدہ ہو گیا سفارتی تعلقات نہ ہونے کے باوجود کہ انڈیا کے لیے نہ صرف انڈیا کے لیے بلکہ باقیوں کے لیے بھی کافی تشویش ہے کہ آخر یہ کسی کو بھی علم نہیں ہو سکا اور اس کو انٹیلینس فیلئر بھی کہا جا رہا ہے کیونکہ جو انڈیا چائنہ کا سفارت خانہ ہے دلی میں ادھر بیجنگ میں جو دلی میں جو چائنہ کا سفارت خانہ ہے اس کے ذریعے بھوٹان کے معاملات دیکھے جاتے تھے اور بھوٹان کے سفارت کاروں سے دلی میں موجود سفارت خانے سے کے ذریعے سے رابطہ ہوتا تھا اس حد تک اور یہ سب کچھ دلی میں بیٹھ کے ہوا ہے یہ بات ذہن میں رکھی ہے کیونکہ بھوٹان کا سفارت خانہ بیجنگ میں نہیں ہے چین کا سفارت خانہ ادھر موجود ہے دلی میں اور دلی میں بھوٹان کا سفارت خانہ بھی ہے تو یہ سارے کا سارا سیکرٹ اگریمنٹ جو ہے خفیہ مہدہ یہ دلی میں بیٹھ کے ہوا اور دلی سرکار کو بالکل اس کی کانو کان خبر بھی نہیں ہوئی اور وہیں پہ سارا کچھ ہوا اس کے بعد یہ جو کشیدگی چل رہی ہے اب ہو گیا کیا اب انڈین حکومت کے حامی بھی اور وہاں کا جو حامی میڈیا ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس کے مندرجات باہر نہیں آتے اور یہ بھوٹان کے قریبی اس علاقوں میں بلکہ اس متنازع علاقوں میں چین کی فوجی تعمیرات جاری رہتی ہیں اور وہ یہاں پہ فوجی اڈا بنا لیتا ہے تو اس کا جو چکن نیک ہے مرگے والی گردن ہے وہ ساٹھ بائے بائیس کلومیٹر کا علاقہ جو ہے وہ غیر محفوظ ہو جائے گا اور یہ جو کوریڈور ہے سلیگوری کوریڈور یہ اس پہ چائنہ جب چاہے گا اس کو ڈسکنیکٹ کر دے گا اس رہداری کو جو کہ سات ریاستوں کو پروائیڈ کر رہی ہے اور یہ دفاعی لائن ہے انڈیا کی مضبوط ترین دفاعی لائن جو کہ شمال مشرقی ریاستوں کو لک آفٹر کرتی ہے اور اسی وجہ سے ہی وہ علاقے انڈیا کا حصہ ہیں گلوبل ٹائمز جو چائنہ کا ہے اس نے واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ بھوٹان اور چائنہ کے درمیان دو آزاد ریاستوں کے درمیان معاہدہ ہے اور اس پہ کسی تیسرے ملک کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے یہ دو خودمختار آزاد ریاستوں کے درمیان معاہدہ ہوا ہے اور یہ کسی چھوٹے ملک کی خودمختاری کو کمزور کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ برابری کی بنیاد پہ ہے اور ایک کئی دہائیوں پہ مشتمل جو سرحدی تنازہ تھا بھوٹان کے ساتھ وہ ختم ہونے جا رہا ہے اس کے دوسری جانے ہندوستان ٹائمز نے کہہ لکھا اس سارے ایکٹیویٹی کے بارے میں انہوں نے کہا انڈیا کی قومی سلامتی کے لیے بھوٹان کی بہت اہمیت ہے کیونکہ سلیگوری کوریڈور کے قریب ہے یہ اور کوئی ایسا معاہدہ خطے میں انڈیا کی دفاع کو متاثر کر سکتا ہے بلکہ یہ دفاع ہو چکا ہے دوسری خبر کے ساتھ اور چائنہ کی دوسری ایکٹیویٹی اس کے ساتھ بھی ملا کے دیکھ رہے ہیں دلی سرکار خاص طور پر کہ یہ قومی قانون منظور کیا ہے چین نے اور اپنی چودہ ہمسایہ ممالک سے ملنے والی بائیس ہزار کلومیٹر طویل سرحد کی حفاظت کے لیے جو نیا سیکیورٹی قانون منظور کیا ہے اور چین کے سب سے علا قانون سازیدارہ جو ہے نیشنل پیپلز کانگریس اس نے یہ 23 اکتوبر کو یہ پہلا قومی قانون منظور کیا ہے جس میں جس کا نفاظ ہوگا یکم جنوری دو ہزار بائیس سے اور اس پہ پیپلز لیبریشن آرمی کو یعنی کہ چین کی فوج کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ یک طرفہ طور پر جو چائنہ سمجھتا ہے اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ کہ یہ علاقے چائنہ کے ہیں تو چین کی فوج کو یہ اختیار ہے کہ وہ علاقے علاقوں کا کنٹرول سنبھال لے اپنے کنٹرول میں لے لے اب بظاہر تو یہ چودہ ہمسایہ ممالک کے لیے قانون بنایا گیا لیکن ان فیکٹ صرف ایک ہی ملک ہے جس پہ یہ امپلیمنٹ ہونا یا جس پہ یہ قانون لاغو ہوگا اور جس ملک کے لیے ہے اور وہ ہے انڈیا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور انڈیا واحد ملک ہے باقی بچتا ہے جس کے ساتھ چائنہ کے ابھی تک سرحدی تنازیات ہیں فوجی مذاقرات سارے ناکام ہو چکے ہیں اور اب آہستہ آہستہ اب کیونکہ یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب چائنہ کا ایک ہی طریقہ ہے چائنہ کے ساتھ معاملات سیٹ کریں چائنہ سے پرانے تعلقات کو بحال کیا جائے اور اگر ہم اسی طریقے سے ہر سال بلکہ ہر مہینے اور ہر سماہی یہ ٹکڑے ہمارے ہاتھ سے نکلتے گئے تو ایک وقت آئے گا کہ انڈیا موجودہ شکل میں بطور ایک ملک قائم نہیں رہ سکے گا اور اس میں ٹکڑے ہو سکتے ہیں اس کی سلامتی کو خطرہ ہے تو لہٰذا یہ چیزیں چل رہی ہیں جی اور اب نہ صرف انڈیا کو وارن کر رہے ہیں کیا کہنا چاہئے ان کے اپنے لوگ باہر کے لوگ تو کری رہے ہیں اب ان کے اپنے لوگ بھی کر رہے ہیں خواہ وہ ڈپلومیٹس ہیں سفارت سب کے سب اب اس بارے میں بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھوٹان کی سرزمین پر چینی تعمیرات اور صدی تنازیات کو حل کرنے کے لیے چین بھوٹان موہدے پر انڈین تشویش بجا ہے اور اس کے مندرجات سامنے آنا چاہیے اور بھوٹان کی سرزمین پر چینی تعمیرات اور عرونہ چل پردیش میں تناؤ جسے چین اپنا علاقہ گردانتا ہے اس کی سیکیورٹی کو متاثر کر رہا ہے یہ موہدہ اور بھوٹان کی مدد سے چین ڈوکلام کے قریب سٹریٹیجک علاقوں پر قبضہ جمع کر اپنی فوجی طاقت کا رخ سلیگوری کوریڈور کی طرف موڑ کر انڈیا کو نہ صرف تشویش میں مبتلا کر سکتا ہے گلوبلل ٹائمز اس میں چینی ماہرین کے جو تجزیہ آ رہے ہیں وہ اس میں اس کو بڑا لائٹ لیا جا رہا ہے اور انہوں نے کہہ رہی کہ یہ دو ازاد ریاستوں کے درمیان معاہدہ ہے اور انڈیا اس پہ جو پروپیگنڈا کر رہا ہے وہ درست نہیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ چائنہ نے بہت ہی کاری انڈیا کافی فسا ہوا اجازت بھی دی اللہ حافظ